رہا مسئلہ کہ بہت اکثر علماء تو بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں مسکین ہی ہوتے ہیں ان کا کوئی وہ آٹھ دس سال جو جوانی کے بہترین تھے وہ تو مدرسے میں لگا دی انہوں نے جس میں کچھ ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں اب مدرسے سے فارغ ہو کر دین کی جو جن کا اوڑنا بیچھونا دین کی تبلیغ ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ عوام کو ویسے ہی چاہیے کہ ان کو گفت دے دیا کرے بھائی لفافے میں پیسے ڈال کے ویسے ہی کوئی مولانا صاحب اچھے لگ رہے ہیں مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں تو میری طرف سے یہ گفت ہے آپ کو وہ بیان کے ساتھ جوڑنا بھائی بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے ویسے ہی خیال کرنا چاہیے نا بھائی یہ تو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے ان کا جو علماء غریب ہیں اور دین کا بہت کام کر رہے ہیں تو عوام کے ویسے ہی ذمہ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو علماء کو ان کی صلاحیتوں کے بقدر بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا گورنمنٹ دیتی تھی سکولرشپ گورنمنٹ ان کی وظائف دیا کرتی تھی آج کل گورنمنٹ ایک دھیلہ نہیں دیتی نہ مدرسوں کو نہ علماء کو اب اگر وہ یہ علم چھوڑ کر بزنس کی طرف آئیں تو ہر آدمی ہر کام کرتا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا اکثر بزنس کرنا جدی پشتی لوگوں کا کام ہوتا ہے ان کو تجربہ ہوتا ہے بہت سے بیچارے علماء آئے گھر میں چولا نہیں جل رہا تھا بزنس کی طرف آئے تو نہ ادھر کے رہے نا بولو نا بھائی نہ ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے ٹھیک ہے نا کاروبار آتا نہیں تھا وہ ڈوب دیا اور ادھر سے دین کی کاموں سے بھی گئے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ ٹائم ادھر لگاتے ہیں تو ادھر سے چلے جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کو کہ کچھ اپنا بزنس بزنس بھی شروع کرو ساتھ ساتھ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیب میں کھجا رہا ہے تو آپ کا کل لگے کہ شاید حدیعہ نکال کے دے رہے غربت ایک حد تک انسان سے برداشت ہوتی ہے اس کے بعد استغناہ ختم پھر لوگوں کی جیبوں پر نظریں جاتی ہیں یہ تو بہت کم لوگ ہیں اہلاللہ جو گزریں ہیں کہ انتہائی شدید غربت میں ایسا توقل کیا انہوں نے لیکن اتنا توقل مارکیٹ میں شاٹ ہے تو میں تو طلبہ سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا کوئی دنیا کا کام بھی کرو بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ مسجد کا امام ہے چھ ہزار تنخے دس ہزار چھ ہزار بہت زیادہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار میں بھائی کیسے گزارا ہوگا بچارے کا انسان گئے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے اب وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب وہ پندرہ ہزار میں وہ گزارا کرے گا بچوں کی سکول کی فیسیں بھی ہیں کنونس کا خرچہ بھی ہے گیس بجلی کے بل تو چلو اکثر مسجدیں خود دے دیتی ہیں اور پھر وہ اس کے تعلقات زیادہ تو مہمانوں کی عام درف بہت ہوتی ہے مسادت کے دو امام ہے نا ان کے دل کے سخی بھی ہوتے ہیں عام درف وہ چائے پھلا پھلا کے پبلک کو نا ہر تھوڑی تیر میں کوئی نہ کوئی آ رہا ہے امام صاحب کو سب کو بٹھانا پڑتا ہے ہم تو لفٹ نہیں گھراتے زیادہ ٹھیک ٹیم نہیں ہے جاؤ ابھی کل میں نے کئی نکا پڑھانے جانا تھا ان کو میں نے کہا کہ ساڑھے سات بجے ٹائم ہے نا آٹھ بجے میں نکا پڑھاؤں گا آٹھ بجے آٹھ بجے کے بعد میں نے کہا ایک منٹ ہی رہوں گا میری کئی میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں اتنا آسان نہیں سمجھ رہے آپ اس کو ٹھیک ہے نہیں میں نہیں بیٹھوں گا بتا رہا ہوں میں کیونکہ ہمیں بہت ٹھیک ہے بھگتے ہوئے ہم نے لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ میں نے کہا بھائی آٹھ بجے سے پہلے نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے ابھی میری آڈیو بھی اگر میں کہوں نا آپ کو ویٹس اپ پہ سنا سکتا ہوں جو میں ان کو آڈیو بھیجی میں نے کہا آٹھ بجے کے بعد دولہ دولن کو چھوڑ گے میں بھاگ جاؤں گا پھر رونا نہیں کہ ہماری بھارات کو کیا ہوا ہمارے بھائے ہائے یہ کیا ہو گیا قاضی کہاں سے لائیں ایسی کی تیسی جو مرضی کرو اگر یہ اصول ہے تو میں آ جاؤں گا ورنہ نہیں آوں گا بھئی کام تھا بہت ضروری ہماری قوم کی حالت آپ کو پتا ہے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے بیٹھیں 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 پاگلوں کی طرح بھائی بھائی آپ آٹھ کے بجائے اگر آپ کو پتا ہے کہ پبلک کو آٹھ کا ٹائم ہم نے دینا ہے ہوگا دس بجے تو مجھے دس کا ٹائم دو نا پھر بھائی آپ نے کہا ولیمے کا کھانا ساڑھے دس بجے سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو پتا ہے ہوگا ساڑھے گیارہ بجے تو مفتی صاحب کو آپ ساڑھے گیارہ کا بولو ساڑھے دس کا نہیں بولو اور پھر ہم احتیاطا پونے بارہ پہ آئیں گے کیوں میں پتا ہے انہوں نے دو گھنٹے کا اندازہ لگایا اس میں بھی اوچ نیچ ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے چلا جا سکتا ہے تو آئیمہ کرام جو ہیں بچارے ان کے لوگ بلوگ بھی آتے ہیں ملنے کے لیے درجنوں لوگ وہ چائے بھی چل رہی ہے اور دودھ پتیاں بھی پلا رہے ہوتے ہیں سخاوت ہوتی ہے وہ آدھی تنخواہ تو ان کی مہمان نوازی میں گزر جاتی ہے تو اب نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو بہت پرہزگار ہیں توقل ہے وہ تو ایفورڈ کر لیتے ہیں بس بیگام فاقے کرو گزارہ کرو اللہ بہت بڑا ہے جب مولوی سے شادی کی تھی تو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہاں شادی ہو رہی ہے تو وہ بیگام بھی توقل والی ہوگی چلو میرے اببا نے کسی مولانا کے حوالے مجھے کر دیا ہم دونوں اب چائے میں پاپے ڈبو کے کھائیں گے اللہ جنت میں ہمیں کھلائے گا تو پہلی بات تو امام کو اتنا توقل کرانا پھر وہ کر لے گا تو اس کے بیوی بچے ضروری ہے کہ کریں وہ تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے تاویز گنڈے جن چڑائل بھوت بھگاؤ وہ ادھر آ جائے گا یا پھر کیا ہوگا بعض دفعہ بعض مالدار لوگوں کی جیبوں پر نظریں جانے یار ان سے تعلق ذرا اچھا بنا کے رکھو تاکہ ان کی جیب سے دیکھو سعودی عرب میں امام کسی کو لفٹ کراتا ہے سعودی عرب یا دبائی شارجہ میں کبھی امام کو دیکھا آ کے بیٹھا ہو آئیں جی ہمارے ہاں بیٹھیں اور سیٹ صاحب آپ خیریت سے ہیں مالداروں سے دوستیاں لگا رہے ہو دبائی میں شارجہ میں یو اے ای میں کبھی دیکھا آپ نے سعودی عرب میں یا کوئی تاویز گنڈوں کی دکان کوئی امام کھول کے بیٹھا ہو جن چوڈل بھوت بگانے کے لیے کوئی سعودی عرب میں ایک سینٹر دکھاؤ بھوت بگانے کا مجھے بتاؤ روحانی علاج کا کوئی ایک سینٹر سعودی عرب میں دکھاؤ وجہ کیا اماموں کی تنخائیں ٹھک ٹھاک ہوتی ہیں لفٹ نہیں کراتے وہ نے تمیز سے آگے بیٹھ کے نماز پر پدھلی گلی سے نکل زیادہ چخشک کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں کیا میں نے خود مسجدوں میں دیکھا ہے ایک مسجد میں ہم گئے حیدر آباد میں مغرب کی نماز کا ٹائم تھا ہم نے بھی نماز پڑھی نماز کے بعد اب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ستار بھائی اب نوجہ نام یاد نہیں ہے اب میں فرضی نام لے اے اللہ ستار بھائی نے پنکہ لگوائے مسجد میں اے اللہ ان کی والدہ کی قبر کو نور سے بھر دے اے اللہ وسیم کا باریہ کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے اے اللہ وسیم کا باریہ کے ساتھ ان کے بڑے اس مسجد پر احسان اصل میں وہ سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے امام صاحب کے سلام دو ہوتی ہیں اب ہماری ایک رکت نکل گئی تھی وہ رکت ہمارے لئے پڑھنا مشکل ہمیں نماز میں اللہ معاف فرمائے حسی آنا شروع ہو گئی یار یہ کیا پورے محلے کے سرداروں کے نام امام صاحب نے یاد کیے ہوئے ایک ایک کا نام لے کے نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا ثواب کسی اور میں نہ شناختی کارڈ میں جو نام ہے نا وہی نام لو ایسا نہ ہو فرشتے ادھر کا ثواب ادھر پہنچا دیں ادھر والا ادھر پہنچا دیں ارے بھائی پنکھے لگا دیا لگا دیا ختم ہو گئی بات بھائی اللہ کے لئے کیا ہے اللہ کو پتا ہے پنکھے پہ نام لکھا ہوتا ہے فلانی کی دادی کے ثواب کے لئے باز مسجدوں میں نے دیکھا ہے پنکھوں پہ لکھا ہوتا ہے بھائی آپ نے جب لگایا اللہ کے لئے تو جس کی نیت کریں گے اس کو انشاءاللہ ثواب اللہ نے ثواب دینا ہے تو اللہ کو ریجسر کی ضرورت ہے کیا یہ اللہ نام دیکھ کے اچھا قیامت کے دن اچھا بھائی یہ پنکھا لے کر رہا ہوں اس پہ کس کا نام لکھا ہوئے اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے تو یہ ہوتا ہے غربت غربت عیب نہیں ہے فخر ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے لیکن یہ استغنا کے ساتھ فخر ہے اگر اس میں استغنا ختم ہو جائے تو پھر غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے تباہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں مساجد کے انتظامیہ جتنی بھی مساجد کی انتظامیہ اللہ کا واسطہ اماموں کو تنخائیں ڈنگی دیا کرو وہ بھی انسان کے بچے ہیں ایسا ترسا ترسا کے نوالے دے رہے ہوتے ہیں نا ان کو ایک ہزار روپے تنخواہ میں اضافہ کرنا ہوگا تو چھے جلاس ہوں گے کمیٹی کے چھے جلاس ہوں گے کہ ہزار روپے اس سال اضافہ کیا جائے گے میں اپنی انتظامیہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اور انتظامیہ والے روتے رہتے ہیں بیٹھ کے مسجد میں پیسے ہی نہیں ہیں اوہ بھائی یہ پوری عمارت کیسے بن گئی اگر پیسے نہیں ہیں کنسکشن کا کام ہوتا رہے گا دبا کے انتظامیہ کیا گئی ہے یہ ایک اور مسجد بنا لے گی ٹائلے لگ رہی ہیں امام اور موزن کی تنخواہ بڑھانے کے پیسے بلو بھائی نہیں ہوتی عجیب حساب ہے یار تم کمسکم ایک گورنمنٹ کا جو ادنا ملازم ہوتا ہے اتنی تنخواہ تو دو اور ریٹائرمنٹ پر کوئی بینفٹ نہیں ہے کتنے بڑے بڑے علماء کو ہم نے مدرسوں میں دیکھا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے پینتیس پینتیس سال انہوں نے ایک مدرسے میں پڑھایا پینتیس سال اور سارا دن پڑھایا جب ان کا انتقال ہوا تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپلے نہیں ہیں کوئی مدرسے کی انتظامیہ کو خیال نہیں کہ یار ایک آدمی نے پینتیس سال خدمت کی ہے کمسکم کوئی ریٹائرمنٹ پر یا انتقال پر کچھ کر دو نا 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 وہ محتمیم جتنے پیسے آئیں گے ایک اور مدرسہ بنا لے گا اور جب اساتحزہ بات کریں گے بھائی کچھ تنخواہ بڑھاؤ تو بھائی اللہ کے لیے پڑھا رہے ہو ہمارے نبی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے ہمارے نبی یہی ہوتا ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اصحاب سفہ کو دیکھو ان کے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو بھائی ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے آپ کے پاس تو پیسے ہیں آج ہماری نظروں میں دیواروں کی اہمیت انسانوں سے زیادہ ہے اور یہ قوم کا عمومی مزاج ہے صرف ہر مدرسے میں نہیں ہوتا ہے لیکن بہت سے مدرسوں میں اور مسجدوں میں تو بہت ہی ہوتا ہے امام کو ایسا نچوڑ کے رکھیں گے ایسا نچوڑ کے رکھیں گے بیچارے کو وہ مجبور ہوتا ہے پھر کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ قرآن خوانی سے ٹھیک ہے نا کچھ ایک پلیٹ ادھر کر دی ٹھیک ہے تو نچوڑتے ہیں اس کو